کیا کہ بھائی نے فرمایا کہ اگر ہم صرف درودِ ابراہیمی پڑھیں تو کیا اس میں درودِ سلام کا جو حکم دیا گیا ہے یایو اللہ دین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ وہ حکم پورا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درودِ ابراہیمی کو افضل درودِ پاک قرار دیا ہے لیکن اگر آپ صرف درودِ ابراہیمی پڑھتے رہے تو قرآنِ پاک کے سلام والے حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ بھی آپ پڑھیں میں اس کے انکار نہیں کرتا ہوں لیکن ایسے کلمات اس میں نہیں ایسے کلمات درودِ پاک کے جملوں میں شامل کریں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چھوٹا سا درودِ پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل آل کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے صحابہ بھی آ جاتے ہیں امت بھی آ جاتی ہے ان پر درود اور سلام نازل فرمائے رحمت اور سلامت نازل فرمائے اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں پھر آپ نے جو اگلہ کوئیسن کیا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور اس میں پھر محمد کے بعد وہ درودِ پاک وغیرہ پڑھ دیتا ہے اگر اس میں درود و سلام دونوں اور شامل ہوتے ہیں تو بالکل درود و سلام بھی ادا ہو جائے گا موسیقی